السلام علیکم میرا نام محمد جاہیر ہے میں بیہار سے ہوں ابھی ممبئی میں رہتا ہوں میرا ایک سوال تھا کہ عید کا نماز بغیر خطبے کا کیا ہو سکتا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ کیا عید کی نماز بغیر خطبے کے ہو سکتی ہے تو دیکھئے تمام علماء کے ہاں عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے فقہی اسطلاع میں وہ سنت ہے وہ فرض نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے اس لئے اگر کسی نے خطبہ کبھی نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی عید کی نماز نہیں ہوئی عید کی نماز ہو جائے گی بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو جائے گی صرف دو رکعت آدمی نے پڑا عید کی نماز ہوگی خطبہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ترکیا ہو اس لئے بہتر یہی ہے کہ خطبہ دیا جائے البتہ اگر کسی کو شریک نہیں ہونا ہے نہیں بیٹھنا ہے خطبے کے دوران تو اٹھ کے چلا جائے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ خطبہ ہو ایسا نہ ہو کہ امام خطبہ ختم کر دے دے ہی نہ اب آج کل کے جو حالات ہیں کرونا کے اب اس میں کچھ علماء کہنا ہے کہ گھروں میں اگر کوئی عید کی نمائی پڑتا ہے تو خطبہ نہ دے لیکن عام حالات میں میدان میں یا شہروں میں جہاں بہت ساری جگہ پر میدان نہیں ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں عید کی نمائی پڑتے ہیں تو ایسے حالات میں خطبہ دینا چاہیے تاکہ صرف ایک آدمی کے وجہ سے سب کے سب محروم نہ رہ جائیں ایسا تو نہیں یہ کہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ خطبہ نہ ہو سب کے سب چاہتے ہیں کہ خطبہ نہ سننا پڑے چلے جائے کہتا آدمی جا رہ جانے دیجئے لیکن جو سننا چاہتے ہیں خطبے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اور اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کے لئے خطبہ دینا چاہیے اس کا اتمام کرنا چاہیے بلکہ اس کرونا کے دور میں جو لوگ گھروں میں عید کی نماز پڑتے ہیں ان کے لئے بھی خطبہ دینا جائز ہے بعض علماء نے کہا کہ خطبہ نہیں دیں گے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے کیوں خطبہ نہیں دیں گے بھائی اگر عید کی نماز کے طریقے میں یہ شامل ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا تو گھر میں کوئی بندہ نماز پڑھے گا خطبہ نہیں دیں گا یہ کیا بات ہوئی اگر صرف دو لوگ ہیں صرف دو لوگ ہیں تو بھی ایک آدمی خطبہ دیں گا سامنے پڑھ کے سنے گا تو یہ کہنا ہے کہ خطبہ نہیں دیں گے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے تو بہرحال اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ہے یہ سوچ کر کہ خطبہ دینا واجب نہیں ہے تو چاہے میدان ہو چاہے گھر ہو اگر کوئی تر کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی خطبہ دینا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے خطبہ دینا چاہیے اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں دین کے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اس میں دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے سواب کا کام ہے اس لئے دینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ عید میں خطبہ واجب نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے اس کا اعتمام کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں